خیر المدارس کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے کسی استاد کو بھی بڑا ہونے کی وجہ سے کسی بھی ملازم کو بڑا ہونے کی وجہ سے کمزور ہوجانے کی وجہ سے ضعیف ہونے کی وجہ سے کبھی جواب نہیں دیتا بلکہ ہمارے بعض حضرات ایک دن مولانا صدیق صاحب رحمت اللہ علی فرمانے لگے خیر المدارس بڑا کو پالتا ہے اور یہ ہم کیوں کرتے ہیں جس نے اپنی جوانی لگا دی جس نے اپنی صحت اور طاقت کا زمانہ مدرسے کو دیا کہ آج جب وہ بڑا ہو جائے بیمار اور کمزور ہو جائے تو مدرسہ اس کو جواب دے دے یہ بے وفائی نہیں ہے وفا دونوں طرف سے ہوتی ہے اس لیے تمام مدارس کے ذمہ داروں سے میری یہ درخواست ہے اور مساجد کے ذمہ داروں سے درخواست ہے کہ اگر امام ختیم استاد مدرس کہیں بڑا ہو جائے کمزور ہو جائے پڑھانے کے قابل نہ رہے ضعیف ہو جائے اور کوئی ملازم ہو اس کی وفات تک اس کی تنخواب بند نہ کرو اور اس کے تمام حقوق اسی طرح رکھو اس کا خیال رکھو جس نے آپ کو اپنی جوانی دی ہو آپ اس کے بڑاپے میں اس کے ساتھ کھڑے ہو آپ کو بھی وفادار ہونا چاہیے الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ خیرون مدارس نے الحمدللہ ہمیشہ اپنے ضعیف اور کمزور اور بڑے ملازمین اور اسادہ کو بھی اپنے سینے سے لگا کر رکھا ہے اور اس کو ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں اس لیے کہ جو جتنا بڑا ہو جائے اتنا وہ برکتوں والا زیادہ ہو جاتا ہے ہر وقت اس کا تعلق مالا زیادہ ہو جاتا ہے وہ نہ پڑھائے وہ بیٹھا ہی رہے وہ چار پائی پر لیٹھا ہی رہے اس کی دعائیں اور توجہات وہ برکتوں والا زیادہ